سری نگر جمہ قوم شہرہ بند ہونے کے وجہ سے فسے ہوئے مسافروں کے لیے شیر بی بی کے لوگوں نے مفت لنگر کی سہولت کا احتمام کیا تھا لنگر کا احتمام ابتر مجید سوہیل کی نگرانی میں کیا گیا تاکہ فسے ہوئے مسافروں کی خدمت کی جا سکے جمہ سری نگر قوم شہرہ پر شیر بی بی علاقے کے لوگوں کے ذریعے چلائے جانے والے اس لنگر کو مقامی لوگوں نے اپنے گھروں سے سامان لاکر شروع کیا انہوں نے کہا اس دوران انہوں نے سیکھڑوں لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی کیونکہ روڑ بند ہونے کی وجہ سے بچے بزرگ اور خواتین مشکلات کا سامنا کر رہے تھے پیشے اس حوالے سے ویلی آن لائن ویب ڈسک کی آرام بند سے یہ خصوصی ریپورٹ سلام علیکم میرا نام جی عبد المجید صحیل ہے میں ایدھر ہی رہتا ہوں اس گاؤں میں حالا میں رہتا ہوں ہالا شہر بی بی یہ لنگر جو ہے ہم نے خود کیا ہے ہمارے گاؤں والوں نے اور گاؤں والوں نے تھوڑی میری سپورٹ کی میں نے شام کو ان کو فون کیا انہوں نے سپورٹ کی میری تب پھر اس کے وجہ سے پورے گاؤں والے آئے یہ لنگر ہم نے بنایا ہے پورے گاؤں نے اور اس میں کوئی نہیں ہے کوئی باہر کا نہیں ہے کوئی ایڈمیشن نہیں ہے جو ہمیں خرجہ دے گی کچھ ہم نے خود کیا اپنے جیب سے کیا 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 نہیں کیا اس لئے ہم نے لنگر بنایا شام کو بھی تقریبا ساڑھے نو بجے ہمیں کچھ خیال آیا ساڑھے نو بجے کے بعد ہم نے کیا تھوڑا بہت جو بنایا ہوا تھا گھروں میں وہ لائے تقریبا دو دھائی سوال لوگ کو شام کو بھی دیا اور صبح بھی چائے وغیرہ سہر گھر کو میں نے فکال کی شام کو میں نے بولا چائے بنائیں ہم نے یہاں گھر سے ہم نے روٹیا بنایا پوری جتنا ہم سے ہو سکا وہ اتنا ہم نے دے دیا ہے باقی جو باقی بہر کے آئے تو ان کو کھلایا جو کچھ سوی کو ابھی بھی کھلا رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اگر شام راستہ نہیں ہوا تا پھر بھی ہم شام کے لئے بھی پروگرام کریں گے پھر جو کسی کو نہیں پہنچا ہوگا ہم معذرت کھا ہے اس لئے کیونکہ نہیں پہنچ سکے ہم سب جگہ پہ باقی جس کے قسمت میں تھا جس کے مقدر میں تھا اس کو دے دیا ہم نے سر میرے نام فیاز احمد ہے میں اسی گھاؤں کا رہنے والا ہوں سر یہ ہم نے جب دیکھا یہ دو دن سے فسے ہیں یہ مسافر یہاں تو ہم نے سوچا کہ بہتر سوچا کہ یہاں بچے تھے بھوڑے تھے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم مجین صاحب نے ہمیں کال کی تو ہم ہم نے صبح چائے چائے لائم روٹی بنائی یہ وہ یہاں سے سارا کچھ پھر ہم نے صبح سے یہ شروع کر دیا رات کو بھی رات کو بھی کھانا کھلائے دو دھائی سو لوگوں کو کھانا کھلائے تو ہمیں یہاں سر پریشانی یہ ہوتی ہے اگر ہمیں یہاں کوئی شایڈ ویڈ کہیں ہوتا تو ہم شایڈ میں بناتے اور پاسنجر بھی جو ان کا آمدور افتر رہتا ہے تو پایدل جن کا آمدور افتر رہتا ہے تو وہ بھی آرام سے کھاتے کیونکہ یہاں ہم سایڈ پہ رہتے ہیں کسی کو اوپر نیچے چڑھنے میں اوپر چڑھنے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہے اگر یہاں سامنے جو ہوتل ہوتے یا دکانے ہوتے تو تو بھی راحت ملتی ہے مسافر کو راحت ملتی ہے کیونکہ اگر کوئی یہاں چشمہ بھی نہیں رہا ہے اس کٹنگ کی وجہ سے ہمارے جو چشمے وش میں تھے وہ بھی ختم ہو گیا پانی وانی یہاں کچھ نہیں تھا تو اس لئے ہم نے وہاں لگ بگ تین چار سو میٹری ہے پائپیں وہاں سے پھٹ کر کے اب یہاں یہ پانی بھی لایا اور تھوڑی سی راحت ان مسافر کو پہنچی ہے سر ہمیں یہاں اگر کوئی شید یا کئی پاسینجر شید یا کچھ ملتا تو ہم یہاں یہ واقعت ہوتے رہیں گے آج تک بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے تو کٹنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے رہیں گے اس وجہ سے اگر کئی شید مل جاتا تو ہم آسانی کے ساتھ ان کی خدمت کر سکتے تھے مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں